اس حوالے سے اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے خصوصاً اس بیماری میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی افادیت معلوم ہوئی حتیٰ کہ بہت سارے جو غیر مسلم ہیں غیر مسلم ڈاکٹرز وہ اس حدیث کو شیئر کرنے پر مجبور ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وبا کسی علاقے میں آ جائے تو اس علاقے سے کوئی نہ نکلے اور دوسرے جو ہیں وہ اس علاقے میں جانے سے اجتناب کریں اور اس علاقے والے اس علاقے سے نکلنے سے اجتناب کریں تو آج جو کرنٹینہ جسے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو آئیسولیشن میں ڈال دینا یا کسی علاقے کو آئیسولیٹ کر دینا یہ اس حدیث نے چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ آئیسولیشن کیا ہوتی ہے کارنٹین کرنا کیا ہوتا ہے کارنٹینہ سینٹر کیا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی وبا کے دور میں وبا والے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں نہ جائے اسی طرح باہر والا کوئی وبا والے علاقے میں نہ آئے تو یہ واقعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ الرحیم اجمعین کے دور میں بھی ایک دفعہ پیش آیا صحی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ایسے علاقے میں جانا چاہتے تھے وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی تواغون کی تو انہوں نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے صحابہ اکرام مختلف ہوئے پھر مشورہ کیا پھر مشورہ کیا آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اس علاقے میں نہیں داخل ہونا چاہیے پھر ایک صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ منعقشہ کیا کہ اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں اللہ نے اگر بیماری لکھی ہے آپ کو لگنی ہے تو آپ اس علاقے میں داخل نہ ہو کر بھی بیمار ہو سکتے ہیں تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہا ہوں اور بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی معلوم ہوگی جس پر صحابہ اکرام نے اللہ کا شکر ادا کیا خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ان کا جو اجتہاد تھا کہ اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی معید ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال عرصہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ایک ایسا اصول دے دیا جو آج میڈیکل سائنس جس پر آج عمل کر رہی ہے وائرل جو بیماریاں ہوتی ہیں متعدی بیماریوں کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کرونا وائرس میں خصوصی طور پر اس میں بہت زیادہ جامعیت ہے اور بہت زیادہ سبق ہے کیونکہ یہ وائرس بہت دن تک کسی شخص کے جسم میں رہ سکتا ہے اس میں کوئی بھی سمٹمز شو نہیں ہوتے علامات ظاہر نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ دو ہفتے تک بھی وائرس آپ کے جسم میں یا کسی مریض کے جسم میں رہے لیکن ظہری علامات نظر نہ آئیں اس کو بخار بھی نہ ہو اس کو نزلہ زکام اور خانسی بھی نہ ہو لیکن وہ وائرس اس کے اندر موجود ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلکل بیمار ہو ہی نہ وائرس اس کے اندر سے دوسروں کو منتقل ہوتا رہے اس کی چھینک سے یا اس کی تھوک سے ذرار سے دوسرے لوگوں کے سانس کے ذریعے ان تک منتقل ہوتا رہے اور وہ بیمار ہو جائیں لیکن یہ شخص بظاہر تاندروس سے ہی نظر آتا رہے اس کو بیماری نہ لگے تو یہ اللہ رب العزر کی مشیعت پہ ہے تو اس حدیث نے ہی بتا دیا کہ جس علاقے میں بیماری پھیل جائے مثال کے طور پر چائنہ سے اس بیماری کا آغاز ہوا تو چائنہ کو کارنٹین کر دیا جاتا بلکل بند کر دیا جاتا چائنہ سے اس بیماری کے آنے کے بعد جب چند کیس ریپورٹ ہو گئے تھے اس کے بعد نہ کوئی چائنہ سے نکلتا اور نہ کوئی چائنہ میں جاتا تو اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سارا مرض وہیں دب کے رہ جاتا باہر کسی دنیا کے کسی ملک میں نہ جاتا لیکن اس پر عمل نہ کیا گیا اور بلکہ لوگوں کو سوچنے میں اور اس پر عمل کرنے میں دیر ہوئی جس کی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے چائنہ میں بھی اور پھر چائنہ سے عام دورفت کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کیسز پھیل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنہری بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ وبا والے علاقے سے کوئی شخص نکل کے دوسرے علاقے میں نہ جائے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو بیمار ہو وہ نکل کے نہ جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا فرمایا کہ کوئی بھی شخص نکل کے وبا والے علاقے سے دوسرے علاقے میں نہ جائے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں وبا پھیل گئی ہے لیکن میں ابھی تک سہر ماند اور تندرس ہوں میں یہاں رہا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ وبا اپنی لپیٹ میں رہ لے تو مجھے بھاگ کر کسی دوسرے محفوظ علاقے میں چلے جانا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بذریہ وہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس لیے آپ نے فرما دیا کوئی بھی نکل کے نہ جائے اب آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو تندرس سمجھتی ہیں وہ بھی اس وائرس کے کیریئر ہو سکتے ہیں اور اس وائرس کو دوسرے علاقوں میں لے کے جا سکتے ہیں تو یہ کرمتینہ کا اصل جو طریقہ کار ابو حدیث نے بتایا ہے کہ کوئی چاہے تندرست بھی ہو اس علاقے سے نکل کے دوسرے علاقے میں نہ جائے کیونکہ وہ بھی اس وائرس کو اپنے ساتھ اٹھا کے دوسرے علاقے میں لے جا سکتا ہے اور خود تو اپنی امیون سسٹم کی وجہ سے قوت مدافع کی وجہ سے اس بیماری سے بچا رہ سکتا ہے لیکن دوسروں تک اس بیماری کو منتقل کرنے کا سبب بن سکتا ہے